بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لائن ہوں ایک کٹ کریز آئیس میکپ جسے آپ برائیڈر پہ بھی میکپ کر سکتے ہیں آج کل کٹ کریز بہت فیشن میں ہے اور یہ آئیس میکپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو جی اس میں میں نے آپ کو دو طرح سے لائنر لگانا بتایا ہے ایک میں میں نے ویڈیو میں پورا اینڈ پہ جا کے لائنر کو سمرچ کر دیا تھا اور جب میری ویڈیو پوری بن گئی تھی اس کے بعد میں نے لائنر جو ہے ونگز بنا دیا تھا صرف آپ لوگوں کے لئے کہ جو آپ کو اچھا لگے آپ وہی لوگ کر سکتے ہو تو جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ونگ لائنرز بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو خیل دونوں ہی اچھی لگی ہیں تو جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر لیجئے گا تو چلیں جی ہم میکپ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں آئی برو آئی برو کے لئے میں یوس کر رہی ہوں مس روز کا برو پومٹ تو جی اگر آپ میکپ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور میکپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو ملیں گے پالر کے بہت ساری ایسے سیکرٹس تو کسی نے بھی آپ کو شیئر نہیں کیوں گے تو جی اگر آپ میکپ سیکھنا چاہتے ہیں یا میکپ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میں آئی بڈن پہ لنک دے رہی ہوں آپ اس کو کلک کر کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو جی یہاں میری آئی برو کمپلیٹ ہو گئی ہے آئی برو کے بعد میں ان کو کنسیل کروں گی کنسیلر آج میں کوئی یوس نہیں کر رہی ہوں اپنی آئی برو کو انہینس کرنے کے لئے میں یوس کر رہی ہوں شیفر کی بیس تو جی آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ شیفر نے کتنی دھوم مچائی دی تو میں نے بھی ایک اس کی بیس خریدی ہے اور مجھے وہ اچھی لگی ہے تو جی یہاں پہ میں جب آئی برو کنسیل کر لوں گی تو اس کو میں بس ڈیپ ڈیپ کر کے اچھے سے بلینڈ کروں گی اور اس کے پاس کو سیٹ کروں گی پاورڈر سے جیسے میں اپنی فیس کی بیس کرنی پڑتی ہے سیٹ اس طرح آئی برو کنسیل رہی ہوتی ہے اور میں نے بار پر اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہا ہوا ہے کہ تھوڑا سا لائٹ کلر یوز کریں اسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہم اپنے آئی شیڈو یوز کرتے ہیں وہ بڑے اچھے سے نکھر کے آتے ہیں تو جی اب میں اپنی برو بون کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں برو بون کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں سیلور کلر تو جی اب میں کریز ایریا کو ڈیفائن کر رہی ہوں بلیک کلر سے کیونکہ ہمارے کٹ کریز کا بہت اہم پارٹ ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح اپنی آئیز کو ڈیفائن کر رہی ہوں بلیک کلر کے ساتھ آپ نے پر اچھے سے بلیک کلر لگانا ہے اور اس کو براؤن کلر کے ساتھ یہ میں بیوٹی فائی بائی آمنیا کا جو میں نے پیلٹ لی تھی اس کا ریویو میں نے دیا ہوئے اپنی پچھلی ویڈیو میں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں تو جی اسی میں سے میں نے براؤن کلر لیا ہے اور اس کو دیکھیں میں اوپر کی طرف سے بلینڈ کر رہی ہوں میں نے اپنے کریز ایریہ سے اس کلر کو نہیں ہٹانا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ میں اپنی کریز کو کٹ کر رہی ہوں اسی شیفر کی بیس ہے آپ کے پاس بیس ہو کنسیلر ہو اس سے آپ نے اس کو جو ہے جی کٹ کرنا ہے جب آپ یہ کٹ کریز کر رہے ہوں گے تو اپنے آئیس کو بند ہی رکھنا ہے یا اپنے کلائنٹ کی آئیس کو کہنا ہے کہ بند ہی رکھیں کیوں تاکہ یہ اوپر نہ لگ جائے اور بڑے اتمنان سے کرنا ہے یا میں تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دی تھی تاکہ آپ لوگ کو صرف سمجھ آجائے کٹ کریز کے اوپر میں نے کوئی پاورڈن لگایا ڈائیکلی کلر لگایا پہلے میں نے لائٹ کلر لگایا اس کے بعد میں نے ڈائک کلر لگایا اس کے اوپر آپ نے اچھے سے یہ گولڈن کلر اپلائے کرنا ہے کہیں سے بھی آپ کا کنسیلر نظر نہ آئے اور اچھے دست پر لگ جائے تو یہ کہیں یہ محرون اور براؤن شیڈ ملا کے میں نے شیڈ بنایا تھا اور یہ میں ساتھ میں لگا رہی ہوں اس کے تو یہاں بس پولی کے بسے اپنی آئی برو کو سیٹ کر رہی ہوں اور یہ گولڈن لائنر لے کے میں نے اپنی کٹ کریز کو اچھے سے انہینس کر دیا ہے اور یہ میں نے لوکل مارکٹ سے لیا ہوئے گولڈن کلر آپ کو بھی ایزی لی مل جائے گا تو یہاں بھی ہم لگائیں گے لائنر لائنر جیسا کہ آپ کو بتا ہے میں کرسٹین کا یوز کرتی ہوں مجھے کرسٹین کی چیزیں بہت پسند ہیں ہماری پاکستانی اتنا اچھا برینڈ ہے تو جی میں نے ہاف لائنر اپلائے کیا ہے میں لائنر کا یہاں پہ کوئی ونگز وغیرہ نہیں بنایا آپ یہاں بھی مسکار اپلائے کر رہی ہوں مسکار اپلائے کرنے کے بعد سب جب آپ فیک لیشیسے لگائے تو وہ بڑی اچھے لگتی ہے اور آپس میں مرچ ہو جاتی ہے یہاں پہ میں اپلائے کر کر یہاں لائنر لائنر کو ہوں میں تھوڑی سی سوفٹ یوز کی ہیں اس کے اوپر میں لائنر لگا رہی ہوں دیکھیں جی یہاں پہ میں لائنر کو کر رہی ہوں بلینڈ آؤٹر وی پہ میں لائنر کو اچھا سے بلینڈ کر دوں گی اب یہ دیکھیں جی میں فیک اور جو میں نے لائنر لگائی تھی دونوں کا اچھے سے مرش کر رہی ہوں جی یہاں پہ اپنی سکن کو میں پرپ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی میں لگاؤں گی بیس اب یہاں پہ میں لگا رہی ہوں چائنیز کی سٹین کی چائنیز سے جس میں اس کو ہائٹ کر رہی ہوں ان کے ڈاک سرکل کو ڈاک سرکل کو کنسیل کرنے کے بعد جی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ٹی وی پینٹ سٹیک کرلون کی اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور اس کو سیٹ کروں گی جی فیس پورٹر سے جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ بیس کو آپ نے بہت سوفٹ ہاتھوں سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ بلینڈنگ بہت اہمیت رکھتی ہے تو جی بیس لگانے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ تو ہم لوگوں نے ویڈیو کو کافی فارورٹ پہ کیا ہوتا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو جو میند چیزیں وہ سمجھ آ جائیں تو جب میں لوڈ لائچ لینڈ پہ بھی اسی لائنر کی ایک لینڈ کریٹ کروں گی اور اس کو بلینڈ کر دوں گی اسی براؤن کلر سے جو کہ میں نے اوپر کٹ کری سے پہلے یوز کیا تھا تو جب آج پہ میں ڈال رہی ہوں وائٹ پینسل اگر آپ لوگ چاہیے تو یہاں پہ آپ لوگ بلیک پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں اپنی اینر کارنر کو اسی گولڈن کلر سے انہینس کر رہی ہوں اور میں اپنی لوڈ لائچ لینڈ پہ لگا رہی ہوں جی مسکارا اور یہاں پہ میں نے بہت بالی چنک والے جو ہیں جی گلیٹر یوز کی ہیں تو جی یہاں پہ ہمارا میک اپ ہوتا ہے جی ڈان یہ ہے جی فائنل لک اور یہ والی وہ لک ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ میں نے ان میں ان کے جو جی ونگ لائنر بنایا تھا آپ کو جو پسند آئے آپ وہ ہی بنائیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں بھی پسند آئی تب بھی مجھے بتائیے گا تاکہ میں اچھی اور ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں جی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا آپ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی